تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہرزی روح کو ایک دن چکھنا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کا دوبارہ واپس آنا یا کسی سے بھی رابطہ کرنا ایک ناممکن عمر ہے لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی قوت و حکمت عطا فرمائی تھی جو دنیاوی قانون کے برخلاف اور عقل کو آجز کر دینے والی ہو جنہیں عام انسان انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے لہٰذا اللہ نے اپنے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی موجزات عطا فرمائے تھے جب اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو بنی اسرائیل آپ کی والدہ پر تحمت لگا رہے تھے کہ آپ پاک نہیں ہیں اس وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صرف تین دن کے تھے آپ نے تقریر کی اس تقریر میں آپ نے اپنے چار موجزات کا اعلان فرمایا مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا مادرزاد انتے اور کوڑی کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنے نبوت اور موجزات کے اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی صورت آل عمران میں موجود ہے اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لائے ہوں وہ یہ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کی حکم سے فوراں پرندہ بن جائے گی اور میں پیداشی اندوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غائب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو جب بنی اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لئے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہستہ بھی ہیں اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیث بھی آتا ہے روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادر اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے ایسا اس لئے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہیں مادرزاد اندوں کو شفا دینا روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا آذر اپنے دوست کو ایک بڑیہ کے لڑکے کو ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو حضرت سام بن نو علیہ السلام کو آذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مساوت پر تھے آذر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اور اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسو زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہو گئے یہ بڑیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے نہ کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئے آشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہے اور اس کا کئی بچے بھی ہوئے اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتا تاری تھا وہ زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا ہم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑا تو فوراں ہی حضرت سام بن نو علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکلائے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہوگی پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غزم میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ علیہ نے آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں اس طرح آپ شریروں کی شر سے محفوظ رہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنا نصیب فرمائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں